بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بائیو ڈائیورسٹی جیسا کہ ہم نے پڑا تھا کسے کہتے ہیں ویرائیٹی آف لیونگ ارگینیزم میلز کہ دنیا میں پائے جانے والے جاندار جو کسی بھی ایک ماحول میں یا کسی بھی ایک ہیبیٹیٹ میں پائے جانے ہیبیٹیٹ کہتے ہیں وہ جگہ یا وہ انوائیورمنٹ جہاں پر کوئی بھی جاندار پائے جاتا ہے تو ہم ڈسلس کریں گے آج کہ تین وجہات کی بنا پر ہم نے کہا بائیو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن ضروری ہے تو میں جیسا کہ بتا دوں ویرائیٹی آف لیونگ ارگینیزم میں تمام جاندار آجاتے ہیں چاہے وہ پلانٹس ہو چاہے وہ اینیمالز ہو چاہے بیکٹیریا بن جائیں تمام جاندار کس میں آجاتے ہیں ویرائیٹی آف لیونگ ارگینیزم میں آجاتے ہیں اچھا ان کو پریزرب کرنے سے ہمیں کیا ملے گا ان کو بچانے سے حفظ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا تو آج ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے بائیو لوجیکل ریسورسز ٹھیک ہے مینز کہ یہ جاندار مختلی قسم کے جاندار دنیا میں پائے جا رہے ہیں یہ کہ ہمارے لئے بائیو لوجیکل ریسورسز ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اگر یہ جاندار دنیا میں نہ ہو تو ہمارے لئے بہت زیادہ لوس ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا کیا حاصل ہوتا ہے نیٹس آف لائفز مینز کہ ہمیں جو لائف کی اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جن سے ہم زندہ رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کھائل سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کھائل سکتے ہیں چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں مینز ساری چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں انہی بائیو لوجیکل ریسورسز کے وجہ جیسے کہ رسال کے طور پر فوڈ آپ خود سوچیں آپ فوڈ کیا کھاتے ہیں یا تو آپ کوئی سبزی کھاتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ کوئی گوشت کھاتے ہیں تو سبزی کہاں سے آتی ہے انڈائریکلی پلانٹ سے آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ پلانٹس کیا ہیں وہ دوسری سپیشی ہیں مینز کہ وہ بائیو ڈائیورسٹی کا ایک حصہ ہے مینز کہ وہ ایک دوسرے جاندار ہے جن کو ہم کھا کر زندہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ کھانا نہ کھائیں اگر ہم دیکھتے ہیں فیٹ این اویل جیسے کہ آپ کہتے ہیں سلسو کا تیل ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں سورج مکھی کا تیل ٹھیک ہے تو ایسی بہت سارے اویل فیٹ وغیرہ ہمیں انہی دوسری سپیشی سے حاصل ہوتی ہیں جیسے کہ ہم گھر میں گھی وغیرہ تیل پکانے کا تیل جو یوس کرتے ہیں وہ سائی چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں دوسری سپیشی سے حاصل ہوتی ہیں جیسے جاندہ جو پلانٹ سو خار کے زندہ ہے تو زیادہ سے بات ہے وہ بھی مر جائیں گے تو میرنز کہ ہمارے پاس پلانٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پلانٹس کی کیوں اہمیت ہے وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ فائر وود اگلہ کیا ہے فائر وود فائر وود میرنز وہ لکڑی ہے جو ہم جلانے کے لئے یوس کرتے ہیں جیسے کہ ایک دور تھا ہمارے پاس اور ابھی بھی موجود ہیں ہمارے جب بھی ہم کوئی بڑا گھر میں ایوینٹ ہوتا ہے تو ہمارا زیادہ تر کھانا لکڑیوں پر بنتا ہے ٹھیک لکڑی جلا کر بنائی جاتی ہیں تو اسی طرح سے گاؤں دھیات میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان لکڑیوں پر کھانا پکا کے گزارہ کر رہے ہیں تو یہ لکڑیاں ابھی ہمیں کہاں سے ملتی ہیں دوسری سپیشی پلانٹس سے ملتی ہیں اور پھر اگر ہم بات کریں ڈرگز کی میڈیسنز وغیرہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں میڈیسن وغیرہ کے نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی کہاں سے ملتی ہیں دوسری سپیشی سے ملتی ہیں میڈیس کے ایسے میمبر جو بائیو ڈیورسٹی کے حصہ ہیں ان سے ہمیں سارے پروڈکٹس حاصل ہو رہے ہیں اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم ان کو پریزرب نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی جو سپیشیز ہیں وہ ناپید ہو جائیں گی ٹھیک ہے دنیا سے ایکسٹنٹ ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا ہمارا لوس ہو جائے کہ جائے سے بات ہمیں زندہ رہنے کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جب بھی ہم بائیو ڈیورسٹی کو ہم ڈیسٹرپ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کل کے لیکچر میں پڑا تھا کہ یومینز کی ایکٹیویٹس ہے کتنی بائیو ڈیورسٹی جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہو رہی ہے اگر ہم اس کو ڈیسٹرپ کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری لائپ بھی ڈیسٹرپ ہو جائے گی کہ ہمیں بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بائیو ڈیورسٹی کو کنسرپ کریں اس کو تحفوظ کریں ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ تو ہم نے ابھی بائیو ڈیورسٹی دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں فوڈ چین کو جو ہماری ایک فوڈ چین چل دی ہے فوڈ چین ہم کسے کہتے ہیں کہ ایک جاندار دوسرا جاندار سے کس طرح سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جاندار کس طرح سے ریلیٹڈ ہے سپوز ہمارے پاس تین قسم کے جاندار ہوتے ہیں پریڈیوسرز کنزیومرز ڈی کمپولزرز پریڈیوسرز ہم کہتے ہیں پلانٹس کو پلانٹس کو ہم پریڈیوسرز کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے یہ اپنی غزہ خود بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں زمین سے منرلز لیتے ہیں ٹھیک ہے ایرل میں سے اکسویجن اور کاربن ڈائیک سائیڈ لیتے ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ کسی دن میں لیتے ہیں جس سے اپنی فوڈ دوسرے سپیشیس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اسی لیے انہیں پریڈیوسرز کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ غزہ کو پریڈیوس کرتے ہیں پھر جو دوسرے کنزیومرز کنزیومرز ہمارے پاس تین قسم کی ہوتے ہیں پرائیمری سیکینڈری اور ترشری ٹھیک ہے تین قسم کی ہمارے پاس کنزیومرز ہوتے ہیں پرائیمری وہ کنزیومرز ہوتے ہیں جو صرف پودوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکینڈری وہ ہوتے ہیں جو صرف اینیملز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ترشری وہ ہوتے ہیں جو پودوں پر اور اینیملز دون پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مقصد کہ انہیں کھاتے ہیں ان سے وہ اپنی حضہ حاصل کر رہے ہیں تو کنزیومرز میں اینیملز ہم نے رکھا ہے اینیملز کے اندر ہمارے پاس انسان بھی آجاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے ہم گلی محلے میں دیکھتے ہیں جانمر وہ بھی آجاتے ہیں زو میں دیکھتے ہیں وہ جانمر میں ٹوٹل جترے بھی اینیملز ہیں جو ہم نے کنگنپ اینیملز میں پڑھا سارے اینیملز کہا جاتے ہیں کنزیومرز میں اب کرتے ہیں بیسک ہم بات کریں کسی گھوڑے کی ہرس کی بات کرتے ہیں ہرس کی بات کرتا ہے پودو کو کھا کر زندہ رہ رہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں پھر ایک لائن کی زیادر سی بات ہے جب لائن کے سامنے ہرس آئے گا تو وہ کھا جائے گا کیوں کیونکہ ہمارے پاس ہر بھی ورز پلانٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس لائن ہے شیئر ہے ہمارے پاس شیئر کیا کرتا ہے وہ گوشت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کارنی ورز جہاں اس کو ایک ایسا جانوں میں اپنا شکار نظر آئے گا وہ اس پر اٹیک کرے گا اور اس سے اپنی غزہ حاصل کرے گا تو اب یہ دیکھو ہمارے پاس جو اینیمال ڈیپینڈ کر رہے ہیں پلانٹس پلانٹس کو ایز فوڈ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے فوڈ چین چلتی آرہی ہے اور پھر جب ان کے ڈیپینڈ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے ڈیپینڈ زہر سی بات ہے جو ہمارے پاس بیالوجکل ریسورس ہیں یہ کیا کر رہی ہیں یہ دنیا کو صاف کرنے کا جو ہمارے پولیشن کرتے ہیں اس پولیشن ختم کرنے کا نظام چلا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیا ہم نے اس کی سفائی بھی کرنی مقصد کیسے بیکٹیریا اور فنجائی ہم نے کہا تھا ہمارے پاس پرو کے ریو کے ریو ایسے ارگینیزم ہوتے ہیں جو ہمیں آم آگ سے نظر نہیں آتے آپ دیکھتے ہیں جب کچھ دن تک کوئی گندگی ہے جو دیڈ بوڈی ہے اس کو ختم بھی کر رہے تو اس سے ہوگا کہ جب یہ کنورٹ کر دیں گے تو پھر دوبارہ سے جو انورگنیزم بن جائے گا وہ مکس ہو جائے اور پھر دوبارہ پلانٹ سیوز کریں گے ہمارے فوڈ چین یں چلتی رہ گی ہر سپیشی دوسری سپیشی سے ریلیٹیڈ ہے ہر ایک دوسرے سے تعلق میں اگر ایک سپیشی بھی دنیا سے ختم ہو جاتی ہے تو باقی سپیشی کو اس کا لوس بھگت نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں ہی فرٹائل سوئل کی جو ہماری زمین زرخیز ہوتی ہے زمین پلانٹس ہماری زمین کو بھی فرٹائل بناتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں پریونٹ فرم ایروجن زمین کٹاؤ زمین کٹاؤ سیم اور جیسی دوسری زمین کی کنڈیشن ہوتی ہیں بنجر زمین وغیرہ کھلاتی ہیں ان سے بچاتے ہیں زمین کو خراب ہونے سے بچاتے تاکہ کار آمد پر اکس سکیں اس کے بعد ہم بات کریں ڈروفٹ کی خوش سالی پلانٹس کی روٹس دور دور سے پانی کو کھینچ کھلاتی زمین میں زمین کیا بناتی ہے فرٹائل تاکہ پانی کی کلت نہ ہو اس کے بعد فلوڈنگ اگر سلابی صورتحال کوئی آجائے کیا آجائے سلابی صورتحال میں بڑے درخت سلاب کی سپیڈ ہوتی ہے پانی اس کو روک دے کوشش کرتے ہیں اس کے سامنے ڈڈ جاتے ہیں تاکہ پانی اس میں سلو ہو جائے اس کا پریشر ہوتا ہے سلو ہو جائے سلو ہمارے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ہم نے صرف تین بات ڈسکس کی ہیں ہماری جو بائیو ڈیورسٹی ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدے ہیں اگر تمام اسپیشیز اپنی تعداد برقرار چلتی رہے گی تو اس سے کیا ہوگا ہماری فوڈ چین ڈسٹرپ نہیں ہوگی فٹائل سویل ملتی رہے گی بیالوجکل سورسز ہوں گی اس کے علاوہ بہت سر ایکنومکل کنڈیشنز جہاں پر ہمیں بائیو ڈیورسٹی فائدہ پہنچا رہی ہے سب اس بات کر لیں ایک توتے کی جس کو مٹھو کہتے ہیں اب یہ بھی تو کوئی اور سپیشی ہے بائیو ڈیورسٹی کا ایک پارٹ ہے تو وہ کرتا کہ جب ہم اسے خریدتے ہیں پھر ہم اسے ڈیسٹروئے کرنے کا کام انجام دیں اس وہ سپیشیز ہیں جو ہماری زندگی میں اہم کرداد کر دی ہیں سب ایسا نہیں کہ ہم اپنا فائدہ سوچتے رہے ہیں کہ ہم شہروں میں پودو ختم کرتے رہے ہیں جنگلات ختم کرتے رہے ہیں جنگلات ختم کرنے ساتھ بیلڈنگ بناتے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا دنیا سے پلانٹ ختم ہو جائیں گے جب پلانٹ ختم ہوں گے پلانٹ سے پتے اکسیجن پیدا ہوتی ویڈیو میں اللہ حافظ